اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اور آج میں بنا رہی ہوں مطن پلاو بہت ہی مزیدار ہے یہ پلاو آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھئے گا ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ تو ابھی ہم یقنی پریپیر کر رہے ہیں ایک ہم نے پیاز لیے درمیانی تھوڑا سا اس کو فرائی کر لیجئے اور تھوڑا سا اس میں بس کلر آ جائے تو اس کے اندر ایک میڈیم ٹوماٹر آئٹ کریں یہ دیکھیں ایک میڈیم ٹوماٹر آئٹ کرا اور اس کو بھی ہلکے ہلکے گلا لیں ہلکا سا یعنی یہ گل جائے اچھا جی یہ یقنی کی پریپیرنگ ہو رہی ہے ہماری ہم یقنی تیار کر رہے ہیں ابھی اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون لہس انا درک کا پیسٹ اور اب ہم نے یہ ڈال دیا اپنا ہاف کیجی جو میں نے دھوکے رکھا تھا متن وہ آئٹ کر دیا اب یہ دیکھیں ون ٹیبل سپون ہرہ دھنیا ون ٹیبل سپون پوتینہ اور باقی پھوڑا سا ہم اس میں گرم مسالہ ہم نے آئٹ کر رہا ہے کھڑا گرم مسالہ اور یہ ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں ہلڈی ایٹ کر دی ہے یاد رہے کہ ہم یہ یقنی بھی تیار کر رہے ہیں اپنی اب یہ سب چیزیں اچھی طریقے سے ہم بھون لیں گے سارے مسالہ ڈال کے اس کے اندر جب گوش کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں سالٹ ایٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا تو بھوننا شروع ہو گیا اچھے طریقے سے اس کے اندر میں نے دو ہری مرچیں بھی توڑ کے ڈالی تھی وہ میں نے منشن کر دیا ہے پیچھے تو آپ لوگ اس میں دیکھ لیجئے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے بھوننا شروع ہو جائے گا تو اب اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں گے تاکہ گوش گل جائے اور ہماری یقنی تیار ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں سوکھا دھنیا دو ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون زیرہ دو ٹیبل سپون سوپ اور چھے ہمارے پاس یہ ہری مرچیں ہیں اور ایک کپ دہی اس میں ڈال کے اس کا ہم پیس بنا کے الگ سے رکھ لیں گے اچھا جی اب ہم یہ اپنے رائس کی تیاری شروع کرتے ہیں وہ ہماری یقنی ہم نے بنانے کے لیے رکھتی ہے اب یہ دیکھیں یہ دو پیاز میں نے اس میں لی ہے اور اس کو ہم براؤن کر کے ہاف ہم فرائی کر کے نکال لی ہے میں نے اب اس میں سارا گرم مسالہ میں نے ایٹ کر رہا ہے جو میں نے منشن کر رہا ہے جو جو میں نے اس میں ایٹ کر رہا ہے گرم مسالہ پھر ادرک لہسن کا پیسٹ ایٹ کر رہا ہے میں نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون اور اس کو گھون لیں گے اس کے باعث میں میں نے 3 میڈیم ٹومیٹو یوز کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ بھی ترہا ٹیماتر بھی گلنے شروع ہو گئے ہمارے اس کو گلا لیں گے بلکل کیونکہ گوش بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے گل گیا ہے یقنی ہماری تیار ہو گئی ہے اب جب یہ ٹیماتر نرم ہو جائیں گے تو اس کے اندر پھر ہم وہ دہی ایٹ کریں گے جس میں ہم نے ساری چیزیں ہری مرچیں اور سانف سابت دھنیا زیرا جو ہم نے پیس کے رکھا تھا ون کپ یوگرٹ میں جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر آ اب یہ دیکھیں مسالہ بھننا شروع ہو گیا اب اس کے اندر ہم اپنا مٹن ایٹ کریں گے جو مٹن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے گل چکا ہے یہ دیکھئے اب اس میں ہم نے مٹن ایٹ کرا اور تھوڑا سے اس کو بھونیں گے مٹن ایٹ کرنے کے بعد اور تھوڑا تھوڑا ہری دھنیا اور پودینہ ہم نے یوز کرا اس کے اندر بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے بھوننے کے دوران اور میں نے یخنی میں بھی ایٹ کر رہا ہے ہری دھنیا پودینہ تھوڑا تھوڑا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے پیچھے اب اس میں ہم نے تھوڑا سالٹ ایٹ کرا ہم نے یخنی میں بھی ایٹ کر رہا تھا اب جو یہ چاول کا مسالہ تیار کر رہے ہیں اس میں بھی ہم تھوڑا سا ایٹ کریں گے یہ حزبزائی کا اب جو یہ یخنی ہمارے بس تیار ہوئی وہ اس کے اندر میں نے ایٹ کریے بزرہ بوائیڈ ہونا شروع ہو گئی تو اس کے اندر میں نے پھر چاول ایٹ کریں ہیں یہ دیکھیں چاول ایٹ کر دی ہے اس کے اندر بہت اچھی اس میں سے ابھی سے اتنی اچھی خوشب ہو آ رہی ہے سارے مسالوں کی اور ہر چیز کی یہ دیکھیں پھر ہم نے دوبارہ اس میں ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچے اٹ کریں اور تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو میں کور کر کے رکھوں گی تھوڑا پانی اس کا کم ہوگا تو پھر اس میں میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ بھی اٹ کروں گے پیسا ہوا گرم مسالہ ثابت تو ہم نے یوز کر رہا ہے یہ اخنی میں بھی اور چاولوں کے مسالہ تیار کرنے بھی اب یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر گرم مسالہ اٹ کر رہا ہے دم پر اور تھوڑی سی دیر اس کو کور کر کے رکھیں گے پانی دیکھیں میں کوئی خوشک ہو گیا اب ہم اس میں زردے کا کلر اٹ کریں گے زردے کا رنگ اٹ کریں گے دیکھیں ہم اس کے اندر زردے کا رنگ اٹ کرا بہت زیادہ پانی ہوگا رکھیں گے تو وہ پھر پھیل جاتا ہے زردے کا کلر اچھا کلر نہیں آتا اب یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے پلاو اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرتے ہیں اور اب اس کو میں آپ کو ریش آوٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت مزی کا بنا تھا ٹرائے کریے گا یہ دیکھیں ہر دانہ کتنا الگ الگ اور دکھنے میں بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے بلاو اب میں نے اس میں جو پیاز الگ کر کے رکھی تھی فرائے کر کے اس کے اوپر تھوڑی وہ سپرنکل کریے میں نے دم پہ یوز نہیں کریے اس لئے کہ بچے نہیں کھاتے تو میں نے اس کو ریش آوٹ کر کے اٹ کریے اللہ حافظ پھر ملیں گے کسی نیکس ویڈیو